بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Modern Programming Languages کا آج ہے ہمارا چھتیسمہ لیکچر اور میں آپ کے ساتھ ہوں فخر لو دی پچھلی لیکچر میں ہم نے پی ایچ پی یعنی کہ پی ایچ پی ہائپر ٹیک پری پروسیسر کے بارے میں اپنی گفتگوی شروع کی پی ایچ پی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سرور سائٹ کی سکرپٹنگ لینگویج ہے جس میں جو سکرپٹ جو ہے پی ایچ پی کا یہ سرور پہ چلتا ہے اور جو پری پروسیسر جو ہے جو پی ایچ پی کے جو اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگز ہیں ان کے درمیان میں جو لکھا ہوا کورڈ ہے اس کو پی ایچ پی کا کورڈ کنسیڈر کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور ریسٹ آف تی کورڈ جو ریسٹ آف تی ڈاکومنٹ اس اگنورڈ اور اس کے بعد عموماً یہ ایک ایچ ٹی ایمل ڈاکومنٹ کے طور پہ یہ پیڈیوز کرتا ہے جو کہ بروزر پہ پھر وہ آپ کو ڈسپلی ہوتا ہے تو یہ پی ایچ پی کی بیسک فلسوفی ہے سرور سائٹ کی سکرپٹنگ جس میں خاص طور پہ ڈیٹا بیس انٹر ایکشن کے لیے اور اس طرح کی جس میں آپ کو انٹر ایکٹیو آپ کو ڈائنیمک آپ کو ویب پیجز آپ کو بنانے کی ضرورت پڑ ہے جس میں آپ ڈیٹا پپولٹ کر کے اور اس کے مطابق اس کی شیپ چینج کر سکیں کچھ اس میں ڈیٹا دکھا سکیں کچھ اس میں انفرمیشن چینج کر سکیں تو اس طرح کے کاموں کے لیے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک 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 بہت ہے جنریک قسم کی یہ چیز ہے جو آپ ہر جگہ پہ عموماً آپ اس کو استعمال کر سکیں گے and that is the reason it is very popular اس سے کافی آسانی سے آپ ڈائنیمک ویب پیجز آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جس میں ڈیٹا اس طریقے سے populate persist ہو پی ایچ پی جو پشلی لیکچر میں ہم نے چند چیزیں دیکھیں تھیں ان میں جو خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ it is a dynamic typing language جو variables جو اس میں ہوتے ہیں اس کی type context سے determine ہوتی ہے تو جو context ہوگا جو اس کی right and side پہ جس طرح کی value ہوگی اسی طرح کی value اس variable کو assign کر دی جاتی ہے تو یہ dynamic typing ہے ہماری c c++ میں جو static typing ہوتی ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں فائدے جس طریقے سے ہم نے integers کو دیکھا کہ جب integer بہت بڑا ہو جاتا ہے تو automatically اس کی type جو ہے expression کی وہ change ہو کے floating point number آپ کو مل جائے گا اور variable جو ہے وہ اسی type کا ہو جائے گا اور اس میں وہ value store ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے جو آپ کو static typing languages میں آپ کو عمومن available نہیں اور اس سے بڑی آسانی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا number یا آپ کا expression اتنا بڑا ہو گیا کہ جس کی وہ اس type کی bounds میں آپ اس کی value نہیں store کر سکتے تو then you will have a problem تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات عجیب و غریب طریقے سے آپ types جب change ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو آپ اگر اپنے expressions میں use کریں تو بہت unexpected آپ کو results مل سکتے ہیں جو بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے debug کرنا تو یہ dynamic typing کا نقصان ہے لیکن within limited scope dynamic typing شاید ایک useful چیز ہے ہم اس کے بارے میں detail میں discussion کریں گے جو دوسری چیز important جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ variable جب بھی آپ use کریں php میں تو وہ ہمیشہ اس سے پہلے آپ dollar sign آپ استعمال کریں گے so variable use کرنے کے لیے اس کے ساتھ dollar sign کا استعمال کرنا ضروری ہے otherwise وہ php اس کو variable کے طور پر treat نہیں کرے گا اور پھر اس میں غلطی ہو جائے گی تو یہ ایک once again is a major difference between c++, c and php کیونکہ ان میں dollar sign variables کے نام کے ساتھ نہیں آتی یہاں پر variable کے نام میں کچھ آپ extended ASCII کے characters بھی آپ دے سکتے ہیں یعنی کہ ASCII 127 سے 255 کے درمیان میں جتنے characters ہیں وہ بھی آپ variable میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو عام طور پر دوسری languages میں available نہیں ہیں اور اس سے مختلف characters جو عموماً شاید آپ کو نظر نہ آئیں پڑھنے میں آپ کو بڑی عجیب سی چیز لگے کہ یہ کس طرح کی characters ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے بہرحال ہم پچھلے lectures میں جن چیزوں پر گفتگو کر رہے تھے وہ اس کی typing تھی خاص طور پر اور پھر variables تھے اور اس طرح کے مختلف types جو اس میں supported ہیں جو types supported ہیں اس میں ہم نے integer کی type کو دیکھا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے string کی type کو دیکھا تھا آج جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہیں arrays PHP میں arrays بھی supported ہیں لیکن یہ arrays C++ وغیرہ کی arrays سے بہت مختلف arrays ہیں یہ کس طرح کی arrays ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں an array in PHP is actually an ordered map an array can be created by the array language construct it takes a certain number of comma separated key value pairs and key may be an integer or a string here is one example we have the starting PHP tag the first statement is $ARR so this $ is the variable name is equal to array and within parentheses we have two key value pairs the first key is within quotes foo this key is string and the value is again a string which is bar and the second key is 12 which is a number and the value is boolean true so when you print array $ARR within quotes foo so this is the key instead of the index you will use the key it will produce bar and when you print $R 12 it will produce 1 because that is the value of the boolean which is converted into integer so true is converted into 1 just like your C array array جو ہے PHP میں یہ C C++ وغیرہ کی array سے بہت مختلف ہے اس میں indices اس طرح کے سے استعمال نہیں ہوتے آپ array کا اس طرح کے سے size آپ نہیں دیتے اس طرح کے سے array نہیں بناتے جس طرح کے سے ہم نے C وغیرہ میں array بنانا سیکھا ہے اس میں this array is actually a map it is kind of a dictionary a key اور اس کے against value ہوتی ہے تو آپ دونوں چیزیں provide کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کون سی کی ہے اور اس کے against آپ نے کون سی value آپ اس کو دے رہے ہیں تو کی value pair آپ اگر شروع میں بنائیں گے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے اور جب اگر آپ اس کو جو کی جو ہے اس کو as index آپ use کر سکتے ہیں as index آپ اس کو use کریں گے جو کی ہے یہاں پر index one two three four اس طریقے سے indices نہیں ہیں گو کہ اس طریقے سے indices بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ یہ this key could be a string could be an integer اور value کوئی بھی data type ہو سکتی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ string تھی اور دوسرے case میں ہمارے پاس ایک boolean value تھی کوئی numeric value بھی دے سکتی ہیں کوئی اس کی جو ہے ایک اور array بھی ہو سکتی ہے کوئی value کے طور پر so this is once again a very dynamic kind of system جس میں آپ کے پاس یہ map آپ بناتے ہیں so آپ اسے ایک طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس سے بہت ملتی جلتی چیز ہے جو ہم نے list میں جو ہم نے جو maps وغیرہ بنائے تھے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس کے pairs بنا کے تو ہم اپنا کام آگے چلا سکتے ہیں یہ بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز ہے لیکن there are certain differences here also یہ وہ list اس طریقے سے نہیں ہے array ہے لیکن ہم map کی صورت میں یہ array بنیں گے تو اس میں جو فرق جو ہے وہ ابھی میں detail میں آپ کے سامنے بتاؤں گا بہت اس کے relatively speaking complex rules ہیں complex اس طریقے سے کیونکہ یہ نئے ہیں آپ نے کیونکہ دیکھی ہیں see یا اس سے ملتی لینگویجز تو اس میں جس طریقے سے arrays استعمال ہوتی ہیں یہاں پر بہت فرق طریقے سے استعمال ہوتی ہیں تو یہ باز وقت بہت confusion create کر دیتا ہے استعمال کرنے والے کے لیے کیونکہ ایک ذہن میں پہلے سے ایک picture بنی ہوتی ہے تو اس کے کچھ خاص rules ہیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہیں وہ rules کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھ نہیں 펫 in the assignment. Then the maximum of the existing integer indices is taken and the new key will be that maximum value plus 1. So that value, the maximum value, you take that value, you increment by 1 and that will be the index or that will be the new key. So if no key is specified. So here is one example. We have this array ARR is equal to array 5 1. So we have this pair of 5 and 1. Key is 5. The value is 1. And then we have 12 and 2. Key is 12 and the value is 2. In this case, we had two numeric keys, 5 and 12. The maximum one is 12. So if I say ARR and I do not specify the key here is equal to 56. So in this particular case, this is the same as ARR. 13 is equal to 56 because the maximum value of the index or the key, the numeric value was 12 and that value is taken and it is incremented by 1 and we get 13 here. So this is what happens here. The second rule is if the current maximum is negative, then the next key created will be 0. So if we had a value which was the maximum was negative, the indices, since we do not have indices, we have key value pairs and the key maximum key was numeric and that was negative. So in that case, the next key that will be used if you do not specify anything that will be 0. So here, once again, once again, you can see that dynamically, the indices can be create or key values can be created. That if you have some key values that will be given to you, then if you have any values that will be numeric values, if you have a index use or within brackets, key use not not inside and then the key is to assign with those and that will be the key for that particular value I remember that you would assign as to the key that will be theoh . کی اگر جو نمریک ویلیو تھی وہ اگر نیگٹیف تھی تو ان دیٹ پرٹیکلر کیس وہ اگلی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہوگی وہ صرف ایک ایڈ ہو کے نہیں ہوگی یہ ذرا خاص طور پر یاد رکھنے والی بات اس لیے ہے کہ پرانی پی ایچ پی کی ورجنز میں یہ بیہیوئر کچھ مختلف تھا پی ایچ پی کی پرانی ورجنز میں یہ بیہیوئر اس طریقے سے نہیں تھا یہ پی ایچ پی فائیو میں یہ بیہیوئر اس طریقے سے آپ کو ملے گا اور اگر آپ پرانی ورجنز سے واقف ہیں اور آپ اس طریقے سے پروگرامنگ کرتے رہے ہیں یا آپ کوئی پرانی پراب اٹھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو چینج ملے یہ ذرا میں ایک بار پھر سے یہاں پر بات دورانا چاہوں گا کہ جو ہم یہاں پر سنٹیکس دیکھ رہے ہیں یہ پی ایچ پی فائیو کٹ سنٹیکس ہے اور اس سے پچھلی جو پی ایچ پی کی ورجنز جو ہیں ان میں سنٹیکس جو ہے وہ کسی کسی جگہ پہ مختلف ہے مختلف ہو سکتا ہے بیہیوئیر مختلف ہے تو یہ بات آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ یہاں پر ہم پی ایچ پی فائیو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پی ایچ پی فور یا اس سے پچھلی ورجنز جو تھی اس میں یہ نمیرک ویلیو اگر نیگٹیف ہوتی تھی انڈیکس کی تو اس کا بیہیوئیر بہت مختلف ہوتا تھا تو یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجئے آئیے ایک بار پھر سے ان رولز کو دیکھتے ہیں if no integer in this exists yes the key value will be zero so in that particular case the first value will be zero another very important thing to note here is that the maximum integer key used for this need not currently exist in the array it simply must have existed in the array at some time since the last time the array was re-indexed i'll talk about that in a minute we'll show you with examples if the specified key already has a value assigned to it that value will be overwritten just like the normal array behavior یہ جو اس سے پہلے جو ہم نے point دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ یاد رہے کہ array کی کوئی جو کی جو ہے it need not exist at that point in time جہاں پر ہم یہ script یہ statement اس کی execute ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر کیونکہ یہ ایک map ہے یہ actually اس طریقے سے arrays نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کی c c plus plus وغیرہ میں arrays ہیں یہ اس سے بہت مختلف arrays ہیں تو آپ جس طریقے سے key value pairs آپ add کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ key value pairs آپ اس کے بیچے سے delete بھی کر سکتے ہیں اگر for example اگر آپ کو key value کوئی آپ کی system میں کسی وجہ سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے ایک طریقے سے آپ سوچ لیجئے کہ list manipulation آپ کر رہے ہیں تو in that particular case اگر آپ اس pair کو آپ اپنی array میں سے نکالنا چاہیں گے تو یہاں پر بھی یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور it is quite natural to do so اگر آپ کا یہ system بہت فرق قسم کا system ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہماری normal arrays چل رہی ہیں اس میں indices بڑے فرق ہیں اس میں key value pair کا concept ہے map کا concept ہے تو map کا مطلب یہ ہے کہ as you can add you should also be able to delete that pair from that list تو یہ important چیز ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے let's say وہ maximum value جو key تھی اس کا pair آپ نے delete کر دیا ہے اب وہ exist نہیں کر رہا آپ کی array میں لیکن جب آپ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے بغیر کوئی index دیئے یا بغیر کوئی key value دیئے آپ اس کو کوئی value آپ assign کریں گے so in that particular case although آپ وہ pair آپ delete کر چکے ہیں لیکن that is the last value that will be used اور اس کے بعد یہ پھر یہ کام آگے بڑھے گا تو یہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ پی ایچ پی کا جو system جو ہے یہ یہ یاد رکھتا ہے کہ آخری جو maximum index جو ہے وہ کیا use کیا گیا تھا اور پھر اس کو آگے increment کیا رہتا ہے اور پھر آپ اس کو re-index بھی کر سکتے ہیں re-index کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ جو آپ نے delete کی ہے آپ نے کہا کہ وہ سب چیزیں نکال دیں اور ایک طریقے سے نئی آپ ایرے بنا دیں اور پھر اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر اس میں جو نئی جو array جو بنی ہوئی ہے اس میں جو maximum value ہے وہ use ہوگی اس میں increment ہوگا اور پھر وہ index کے طور پر use ہوگی تو وہ key کے طور پر use ہوگی یہ ایک important concept ہے یاد رکھنے کا arrays کے حوالے سے آئیے اس کی example دیکھتے ہیں so here is our array in the same example that we started with we have this ARR which is array and we have two key value pairs 5 1 and 12 2 so this is the same as ARR 13 is equal to 56 now we add another key value pair and how do we add we say ARR and within quotes x now we have this key x within quotes is equal to 42 now this adds a new element to the array with key x now we say unset ARR 13 unset removes the element from the array so this will remove that the element that we added the second statement that we had in this piece of code now if we say ARR and we do not provide an index is equal to 56 this time the last value the maximum value that we had was 13 so that value will be used so we although that has been deleted from the array but the system still remembers that and we have not completely re-indexed the array we will talk about that that was the last value that was used so now the index or the key that will be used will be 14 so this is the same as array 14 is equal to 56 and if you want to delete the whole array you can simply say unset dollar and in this particular case the whole array will be deleted یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا کہ نہیں پڑتا اگر آپ اسے اس طرح دیکھیں کہ آپ نے کوئی کی سپیسیفکلی پروائیڈ نہیں کی اور وہ آٹومیٹیکلی ایک آپ کے لئے کی جنریٹ کر رہا ہے اور کی وہ ہے جو آخری نمبر جو بڑا والا جوز ہوا ہے اس کی اس سے پلس وان اور پھر اس کے بعد وہ ویلیو سٹور کی جا رہی ہے تو کیا اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے ایکچولی ہم اسے دیکھیں گے کہ ایریز کو منیپلیٹ کیسے کی جاتا ہے اور کیسے پروگرام میں استعمال کیسے کی جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے ایکچولی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل چیز جو آپ کے انٹریسٹ کی ہے that is the value not the index because آپ نے وہ کی پروائیڈ ہی نہیں ہم اس کو یقینا منیپلیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے لیکن بہرحال once again what we have here is a key value pair یہ اس طریقے سے ایری نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے پاس c c پلس پلس میں ہوتی تھی اب ذرا آئیے ذرا چلتے ہیں اور دوبارہ سلائیڈ پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں کچھ اور اگزیمپل سے میں پی ایچ پی کے کوڈ میں کچھ باتیں خاص جو یاد رکھنے کی ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں in پی ایچ پی where we can create aliases just like we have in c پلس پلس so what we do is to assign by reference normally values are assigned by value so to assign by reference we simply prepend and ampersand that is this and to the beginning of the variable which is being assigned so this is concept is very very similar to our c plus plus so here is this one example we have this variable foo which is equal to now we have this bar in this particular case if I simply say bar is equal to dollar foo this will be assigned by values of war will have this value for her now I want to create an alias and I want to create a reference so what I do is I say ampersand dollar foo so now this bar is pointing to the same value that is for her so foo and bar they are actually aliases so if I change the value of this bar is equal to my name is dollar bar in this particular case what we are doing is we are altering the value of this bar and I echo this dollar bar it will print my name is Fakhar and if I echo foo who is also altered and it will print the same thing now one thing to note here when I said bar is equal to within quotes my name is dollar bar so in this particular case when we use this dollar bar within quotes now this dollar bar is treated as a variable and the value of this variable will be replaced inside this string so if you want to print this dollar separate if you don't want to have dollar bar as a variable then you will have to use back slash dollar and bar in that particular case it will print my name is dollar bar but here it will replace this it will treat it as the variable name and then this value will be the value of the variable will be replaced here in this string and that value will be assigned to the string on the left hand side so here the aliasing is almost very similar to which we have seen plus plus and we have seen here here is the special thing to note that within quotes when we use string you can use so you can dollar come and if you dollar as a special character not or dollar اور ساتھ ویریبل کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ ویریبل کا نام کنسیڈر کیا رہے گا اور اس ویریبل کے نام کی ویلیو یہاں پر ریپلیس ہو جائے گی یہ چیز جو ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ دیکھئے کہ یہ سی سی پلس پلس میں ویدن کوٹس جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ایس سچ ویسے ہی آ جاتی ہے یہاں پر ویریبل اگر اس کے اندر آیا ہے تو ویریبل کی ویلیو بیچ میں آ جائے گی سو یہ once again this is a major difference جہاں پر آپ strings کو یوز کر رہے ہیں sometimes it gives you a lot of flexibility but at the same time it can create problems because اگر آپ نے غلطی سے ڈالر کہیں پر یوز کر لیا ہے اور پھر کسی ویریبل کسی سٹرنگ کے ساتھ وہ آ گیا ہے تو that value will be used اور کیونکہ یہاں پر ٹائپنگ نہیں ہے اگر وہ ویریبل کو ویلیو یوز ہوئی ہوئی ہے تو پھر وہ ویلیو یہاں پر آ جائے گی اگر وہ ویلیو اس سے پہلے نہیں ہے تو پھر یہ اس کی جو ایک ویریبل کی جو initial ویلیو جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کیونکہ boolean ہے تو false ہے integer ہے تو zero ہے numeric value ہے تو zero insurance so forth تو وہ ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی تو یہ باز کا یہاں پر بڑی آسانی سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ڈالر سے پہلے آپ back slash ڈالر نہ بھول گئے ہیں تو اس نے اس کو ویریبل کے طور پر لے لیا اور وہ آپ کو ایک عجیب و غریب سا result پاسکت مل سکتا ہے تو یہ php میں ایسی چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے so aliasing یہاں پر بھی تقریباً اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے آئیے ایک بار پھر سے واپس چلتے ہیں in php variables have the same kind of scopes that we have in c by default the scope of the variable is local we can declare global variables by using the keyword global we can also have static variables which are local variables but they will retain value just like the static variable جو ہم function وغیرہ میں use کرتے ہیں c میں in php we have another interesting concept which is variable variable this concept is like pointers how does it work here is the example code we have this dollar a is equal to hello so this variable a is assigned this value hello the string value hello now we say dollar dollar a is equal to word what happens is that in this particular case we apply this dollar on this dollar a so what we are doing is we are creating a variable here and that variable is the value of dollar a was hello so the new variable that we get is hello it is essentially equivalent to saying dollar hello is equal to word and if we print this by dollar a dollar dollar a we will see hello word this this which we have variable variable concept which we have variable name use to use value store that is a variable that has been go that concept is very much pointer is but you have got that we have this has done done that کام ایسا ہی کام ہم نے سنو بول میں بھی کیا تھا وہاں پر بھی آپ ویریبل کا نام آپ یوز کرتے ہوئے اس کی ویلیو لے کے اس سے آپ ایک نیا ویریبل آپ بنا سکتے تھے یہاں پر بھی بلکل اس سے ملتا جلتا کانسپٹ ہے تو ڈائنمیکلی یو آر کریٹنگ ویریبلز ریمیمبر دس وز اونلی پوسیبل بیکاوز دیر وز نو ٹائپنگ ہم نے اس کی کوئی ٹائپ ہم نے ڈیکلیر نہیں کی تھی ویریبل جب ہم بناتے ہیں کوئی اس کی ٹائپ نہیں ہوتی ٹائپ اس کی کانٹیکس سے ہی بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ نئے نام کے ویریبل آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے it is very hard to say once again these kind of things are usually used جہاں پر آپ کوئی ٹرکس وغیرہ کرتے ہوئے آپ کوئی نئی چیزیں آپ بنا رہے ہیں and the code becomes tricky and difficult to follow بہرحال یہ اس لینگویج میں ایک فسیلیٹی ہے اویلیبل ایک چیز ہے جس سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں but personally I would not recommend it لیکن یہ تو ایک زمنی بات تھی بہرحال ایک بار پھر سے ہم واپس جلتے ہیں اور this time we see کہ اب ہم جو ہمارے پاس پی ایچ کی جو لینگویج جو ہے اس میں operators جو ہیں وہ کس طرح کے اویلیبل ہے ہم دیکھ رہے ہیں in php we have uh the usual operators that we see in c language all kinds of assignment operators are also there that is you know plus equal minus equal so and so forth جو بھی آپ آپ کو پس کمیں ہیں almost all the operators are available and there are some more i would like to start talking پی cuentاتی سوکر رو ہمی کونکل کی اشید ہے تگمبی بوجود اodlesوائید 중에 jongل افزار ہیں باش صورتی thing باизнес میں ایکتنا کرتی ہے ٹن، ٹن، ٹن Pro ویقید کنید ہے فن CDs جار راتی ہے بعد اس پا делают در اہم سسوال ع覆ی سمیست We have three more, the first one is AND, that is AND, the second one is OR, that is OR, and the third one is XOR, so we have these three. The two operators, this AND 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 double ampersand, both are sort of equivalent, they are both logical, but then there are certain differences and those differences make it confusing. Similarly, OR and OR, they will give you the same kind of results usually, if you use them consistently, but if you don't use them consistently, you may be surprised. The problem is, that we have these two different types, or different variations of AND and OR operators, because they operate at different precedence. The precedence of AND and OR, that is the C style AND and OR, double ampersand and double parallel lines, is higher than the English AND and OR, although logical results are the same. But the precedence is different. So, what difference does it make? Let us look at this example. Let us assume that we have a logical expression in PHP, we have $A, AND, $B, OR, $C. We have three variables, A, B, and C, and we used AND OR. Since AND has a higher precedence than OR, so it will be equivalent to writing $A and $B within parentheses, OR $C. So, the first, this AND part will be evaluated, and then it will be ORed with the third variable. Similarly, we have the same case, if we use the normal C style AND OR, we will get the same kind of result. Now, if we mix and match the C style AND PHP style AND AND OR, the results are quite different. Since the precedence of this C style OR is higher than AND and OR, that is the PHP AND OR, that is A and D and OR OR. So, in this particular case, if we write $A AND, that is A and D, $B, and OR, that is C style OR, $C. In this particular case, since this, the OR has higher precedence, so it will be evaluated first, and then the result will be ANDed to A. So, we can get entirely different result in this particular case, and this can be quite confusing, because normally, you would just assume that we would have this AND will have higher precedence than OR. So, here, we will see that these two sets of logical operators, which are the same feature of logical operators, and these two shapes and OR are the same, if the presence of these are different, just as well as the precedence level there, if it is the precedence level there is not enough for precedence level, it will also be something that this change will be where there is, چاہے آپ اگر آپ اے این ڈی والا یوز کریں تو وہ اس کو پڑھنا ذرا آسان ہوگا لیکن کیونکہ پریسیڈنس فرق ہے تو یہاں پر یہ لینگویج ڈیزائن کے پوائنٹ اف ویو سے this is a bad thing یہ آپ ذرا دیکھئے کہ کس طریقے سے اگر آپ mix and match کر جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو unexpected results مل سکتے ہیں اور جس سے confusion create ہوگی اور آپ کو غلط result ملیں گے یہ بات بہرحال یاد رہے کہ آپ کو ہمیشہ ویسے تو parenthesis کو use کرنا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ada کے case میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر آپ اس طریقے سے بغیر parenthesis کیا آپ and or کے logical operators کو آپ use نہیں کر سکتے because اس سے confusion ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے نہیں کیا اور پھر آپ نے اس طریقے سے اور زیادہ اس سے confusion کر دیا ہے دونوں کو اگر آپ نے mix and match کر دیا ہے ایک طرف آپ نے c style لے لیا دوسری طرف آپ نے پرانا جو ہے php کا جو نیا جو آپ کو پاس operator available ہے وہ آپ نے دے دیا ہے تو پھر آپ کو اس سے unexpected results مل سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیز یاد رکھئے ضروری ہے کہ آپ ایک ہی طریقے سے operators کو use کریں یا آپ وہ c++ والے use کیجئے یا آپ php کے use کیجئے یہ php نے جو نئے دیئے ہیں آپ دونوں کو mix and match کریں گے تو confusion پیدا ہوگا اور اس سے readability بھی decrease ہوگی تو یہ ذرا یاد رکھنے کے اولی بات ہے کہ programming language design کے point of view سے اس سے ہمیں کیا ملا اور اس سے ہم نے کیا lose کیا اس پہ ہم discussion شاید آگے چل کے کریں گے بہرحال ایک بار پھر سے میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں اور ہم کچھ string کے operators کے بارے میں php میں بات کرتے ہیں کو سٹرگ کچھ there are two string operators the first is the concatenation operator and that is this dot or this period which returns the concatenation of its right and left arguments and the second is the concatenation assignment that is dot equal so in this particular case what they have done is they have extended c کیونکہ c میں concatenation as such available نہیں تھی تو یہاں پر یہ اس کو لے آئے ہیں which appends the argument on the right side to the argument on the left so یہ اس کا behavior وہی ہے plus equal کا ہوگا the only difference this time is going to be کہ یہ string concatenation ہے تو here is this example we have this dollar a is equal to hello and we have this dollar b is equal to dollar a dot word so what it is doing is it is simply concatenating a with word so the b variable gets hello word so there is nothing very important to note here it's very standard kind of thing the only thing is the dot can be used here then we have array operators which are once again very different from c c plus plus and can create some confusing kind of stuff we have this dollar a plus dollar b so when we add two arrays that is we use this plus operator this in fact is the union union of dollar a and dollar b union means what this plus operator appends the right handed array to the left handed whereas the duplicated keys are not overwritten so if we have this dollar a is equal to array key value pairs a with apple and b with banana and dollar b is another array in this case we have three key value pairs a with peer b with date and c with mango so if i add a plus b actually i take the union of a plus b c dollar c is equal to dollar a plus dollar b i am taking the union of a and b in this particular case c will have three values three key value pairs the first value in a was in the first array that is dollar a is a and apple the second is b and banana so in the case of the second array we had two values a and peer and b and date so in this particular case what will happen is we will just simply take values from a and use here the third value in b was not present in a so that value will also be taken and that will be added to to this new array c so c will be will have three key value pairs a apple b banana and c mango now if we change the order for example if c is equal to dollar b plus dollar a in this particular case since b is the first argument or the first operand so in this case we will take values from b so the value of c will be the three key value pairs will be a peer b date and c mango and nothing will be taken from a so this can be quite interesting if we are not very careful with the order the second one is equal dollar a equal equal dollar b in this particular case we are checking for equality it is true if dollar a and dollar b that is these two arrays a and b they have the same key value pairs and the order is not important if they have the same key value pairs and all of these are same then these two arrays are same then we have a third equality operator it is actually identity and this is equal 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 dollar a equal 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 dollar b this is i and t and it is true if a and b have the same key value pairs in the same order and of the same types so this is important here then we have not equal which is inequality which is opposite of equality so if it is true if dollar a is not equal to dollar b we can have the same inequality with a different operator which is less than greater than operator we can use this less than greater than operator and the result will be exactly the same as above that is not equal and we can have this not identity that is not equal equal and it will be true if a is not identical to b یہاں پر جو چیز قبل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو plus operator جو union کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم areas کے ساتھ یہ this is not associative عام طور پر addition کا operator جو ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں a plus b تو ذہن میں ایک impression یہ ہوتا ہے کہ a plus b would be the same as b plus a لیکن یہاں پر یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو common values جہاں پر key common ہوگی a اور b میں وہ جو پہلے left side پہ operator استعمال ہوگا اس operator کی وہ لیا جائے گا اور پھر دوسرے میں سے values لی جائیں گی تو یہ اس طریقے سے union ہوتی ہے اور جب آپ اس order change کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو results مختلف ملیں گے تو یہ ایک important چیز ہے یاد رکھنے کی اور اس سے آسانی سے آپ غلطی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو order آپ کا الٹا ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا دوسرا language design کے point of view سے ایک important چیز جو دوسری سارے languages use کرتی ہیں لیکن this is simply redundancy اور اس سے کوئی extra آپ کو benefit نہیں مل رہا اور orthogonality کے point of view سے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر language design کے point of view سے یہ کچھ یہاں پر issues ہیں دوسری چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے یہاں پر وہ ہے identity اور equality میں جو difference ہے equality کا مطلب یہ ہے کہ same key value pairs available ہوں present ہوں دونوں جگہ پہ اور identity کا مطلب یہ ہے کہ ان کا order بھی exactly وہی ہو تو یہ کچھ چیزیں ہیں یاد رکھنے کی اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے php میں control جو اکثر آپ کو دیکھنے میں بلکل ویسا ہی نظر آئے گا جیسے C میں ہے لیکن there are certain differences اور ان differences کی وجہ سے بعض confusion پیدا ہو جاتا ہے اور confusion اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص C سے پہلے سے familiar ہو تو یہاں پر جو behavior جو آپ کو ملے گا کچھ cases میں وہ C کے behavior سے مختلف behavior ملے گا اور اس سے آپ جو program کو پڑھ سمجھ نہ مشکل ہو جاتا ہے تو جو چیزیں یاد رکھنے والی ہوں گی جہاں پر differences ہیں میں ان کو highlight کرنے کی کوشش کروں گا تو آئیے دیکھتے ہیں there are certain new things لیکن mostly یہ تقریبا ویسے کے ویسے ہے جیسے کہ C میں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی statements control flow کے زمرے میں available ہیں we have the if statement we have the while statement we have do while statement we have for statement we have switch statement so these five are almost exactly the same as we have in C but there are slight differences جو ہم تھوڑی دیر میں discuss کریں گے then in PHP there is a for each statement which is not available in C but we have seen something similar in C sharp لیکن یہ ذرا syntax میں ذرا تھوڑی سی مختلف ہے the if statement looks like this it is almost exactly the same as C except that there is this else if keyword also so we can have this else if note that this else if is one word these are not two separate else and if this is just one word so we can use this else if also in our if statement and the rest is exactly the same as in C the boolean expression is exactly like C one thing that you can do is you can have either else as one word or as two separate words as we use in C and in this particular case the behavior will be exactly the same in both cases so so this is a new statement which is is not available in C this for each works only on arrays and actually now it works it is possible to iterate objects too but traditionally it was only for arrays and it will issue an error when you try to use it on a variable with a different data type or an un initialized variable so this is one word for each has a use in the context of arrays it gives an easy way to iterate over arrays remember that we do not have indices like C so this gives us mechanism to iterate over arrays there are two different syntaxes which are very similar the second one is actually an extension of the first one syntaxes are the first one is for each array expression as dollar value statement and the second one is for each array expression as now we have key value pair dollar key equal greater than dollar value so this is the key value pair statement the first form loops over the array given by array expression on each loop the value of the current element is assigned to dollar value and the internal array pointer is advanced by one in the second form it we do exactly the same except that the current elements key value also be assigned to the variable key on each loop so here is one example we have dollar array dollar ARR is equal to array 1 2 3 4 so we have only four values there were no keys so the keys would be 0 1 2 3 so for each array as dollar value we can use this dollar value is equal to dollar value multiplied by 2 so dollar new value is equal to dollar value multiplied by 2 so we use this value there unless an array is referenced for each operates on a copy of the specified array and not the array itself so it is actually kind of passed by value therefore changes to the array elements returned are not reflected in the original array so if you want to do that change you have to use references as of PHP 5 it was not previously available arrays elements can be modified by preceding dollar value with ampersand this will assign reference instead of copying value so here we have we have the same kind of thing and in the for each statement we have dollar ARR is equal to ampersand dollar value and now we have dollar value is equal to dollar value multiplied by 2 in the previous case it would not have changed the array now we get a new array and by you know the previous values multiplied by 4 here we have two control statements we have seen but these two if statements are exactly almost the statement we have our C plus plus available the only difference is here else if keyword available so you have else if if word use or else and if 2 words جیسے C میں کی جاتے ہیں تو دونوں طریقے سے آپ کو exactly ہی ایک ہی طریقے سے آپ کو جواب ملے گا یہ else if ایک word use کرنے کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیا اس کا فائدہ ہے but otherwise اگر آپ نے اس کوئی ی طریقے سے use کرنا ہے تو یہ there equivalent اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے تو یہ once again ایک redundancy سی یہاں پر بن جاتی ہے بہرحال جو for each ہے وہ that is more important from that point of view کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے یہاں پر دیکھئے کہ array ہمارے پاس c کی طرح نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم for while کی loop لگا کے ہم array index کو use نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس indices ہے ہی نہیں ہمارے پاس key values ہیں وہ key values ہو سکتا ہے کہ دو کے بعد پانچ ہو اس کے بعد پچاس ہو اس کے بعد string کی value ہو تو کیونکہ ہم نے array کے تمام elements کے اوپر iterate کرنا ہے تو this for each actually starting from the first one it gives you this thing one at a time and iterates over the entire array just like list جو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک mechanism ہے اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے کہ دو different sentences ہیں جس میں ایک میں آپ کو value ملتی ہے اور دوسرے میں آپ کی and value دونوں چیزیں مل جائیں گی اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو چیز important ہے یہ بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو as reference use کرنا ہے تو یہ پر آپ اس کا reference دیں گے یہ simply ایک variable میں value آپ چلی جاتی ہے لیکن آپ کی original array میں change نہیں ہوگی تو پھر آپ پر اس کا reference use کریں تو آپ original array میں changes کر سکتے ہیں پی چیز ہے کیونکہ trade جب آپ کرتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو کچھ elements کی آپ کو values آپ کو change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک آسان mechanism ہے which was probably otherwise not possible the other control statements یعنی کہ for while do while and actually to some extent switch also یہ almost exactly ویسی ہی ہیں جیسی ہمارے پاس c میں available ہے جہاں پر difference آجاتا ہے وہ continue and break statements میں ہے کیونکہ continue and break یہاں پر استعمال ہوتی ہیں جس طریقے سے php میں استعمال ہوتی ہیں سلائٹلی different ہے c c plus سے ان چیزوں کا انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں ہم detail سے بات کریں اور discuss کریں گے what are the differences بارال اگلے lecture تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم